بسم اللہ الرحمن الرحیم گروپ آف کمپنیز کے اوپر جس کے مالک جانزیب عالم پاکستان سے بھاگ کر امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ مختلف گروپ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں جانزیب عالم نے کچھ قرائے کے اوپر ملازم بھی رکھے ہوئے ہیں جن کا کام صرف آپ کو تفل تسلیہ دینا ہے آج پروگرام میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ جس شخص کے کول اور فیل میں تضاد ہو کیا وہ آپ کو پیسہ واپس دے گا کیونکہ اب تو وائس نوٹ وائرل ہونا شروع ہو چ ہے ان کی جو چیف اکاؤنٹنڈ ہے مارخور گروپ کے سی ایج زبیر شاہ کا اس میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اگر آپ نے جتنی بھی انوائسز ہیں جو بھی ڈیٹیل ہے ہمیں نہ بھیجی تو اس کے بعد آپ کے پیسو کا الحیات گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا ایک تو الحیات گروپ آف کمپنیز کے اوپر بات کریں گے کہ کیا جو انویسٹر ہے اس کو پیسہ واپس ملے گا یا اسی طرح کول اور فیل میں تضاد ہونے کی وجہ سے جانزیب عالم تو وہ اب بھاگ گیا اس نے پاکستان نہیں آنا یہ طائر نصیر کا دعویٰ ہے کہ جانزیب عالم جیسے ہی پاکستان لینڈ کرتا گیا تو اس کے خلاف جو مقدمات درج ہو رہے ہیں وہ گرفتار ہو جائے گا پھر ہم بات کریں گے آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک ایڈم اومین چودری سے جو دم دبا کر پاکستان سے بھاگ کر وہ بھی یونیٹڈ کینگنم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ مختلف لوگوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور آج آل پاکستان پروجیک کی ڈیٹ تھی اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نیپ کی امنٹمنٹ کے بعد جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے تو اس کے بعد کیا وہ فیصلہ ہے ایڈم اومین چودری کے حق میں ہے یا اس کے خلاف ہے کیونکہ انویسٹر تو اس آس امید کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کا پیسہ واپس ملے اور ایڈم اومین چودری کا دعویٰ ہے کہ وہ پیسے ضرور واپس کرے گا کب کرے گا یہ کسی کو نہیں پتا کمپنیز کے کمپنیز آئی جا رہی ہیں اور فراڈ پر ف چھوڑ کر بھاگی جا رہے ہیں پھر ہم بات کریں گے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جس کے مالک نوید اختر تھے جو کہتے تھے کہ نسلوں کا کاروبار ہے جو کہتے تھے امپورٹ ایکسپورٹ جو کہتے تھے کہ وہ سرجیکل ایکوپمنٹ مختلف ہسپیٹلز میں سپلائی کرتے ہیں وہ کہتے تھے کہ وہ ٹیلی نار میں کسی دور میں ان کے فائنینس ڈیویزن کے ہیڈ رہے ہیں پھر سمارٹ گروپ کے اوپر ہم نے کہا جی نو سربازوں کا ٹولہ جڑ گیا اور آپ نے نہیں یقین کیا آپ وہ نو سربازوں کا ٹولہ ستر کروڑ پہ کا فراڈ کر کے ملک سے فرار ہو چکا ہے اب سمارٹ گروپ کے انویسٹرز بھی اسی آس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا پیسہ ان کو واپس ملے لیکن وہ پیسہ ان کو بھی واپس نہیں ملنا فوریوریل ٹریڈرز کے شیخ ساجد حسین اور ان کے جو پارٹنر تھے شہیر اکبر وڑائج ان کی سلیت بھی آپ کو بتائی آئیے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا میک وینچرز کے حوال حوالے سے دو تین اور چیزیں سامنے آ چکی ہیں میک وینچرز کے جو مالک ہیں سید محسن سلطان شاہ اور ان کے جو منیجنگ ڈیریکٹر ہیں رانہ فیاض احمد ان کے درمیان لڑائی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب رانہ فیاض نے راہیں جدا کر لی ہیں اور کیونکہ پیسہ جو ہے وہ بہت ہی خراب چیزیں ہیں پیسہ دو پائیوں کو جدا کر دیتا ہے رانہ فیاض اور سید محسن سلطان شاہ نے اب اپنی راہیں جدا کرنے کے لیے ایک نماد کرنا شروع کر دی ہیں رانہ فیاض احمد ماضی کا نصر باز تھا سید محسن سلطان شاہ وہ بھی منصر باز تھا اب ان دونوں کے درمیان کیونکہ بیس کروڑ بیا تو سید محسن سلطان شاہ نے اپنے موں سے اکسپٹ کیا تھا کہ وہ اتنی رقم اکٹھی کر چکا ہے اور اب ان دونوں کے درمیان جو لڑائی ہوئی ہے اطلاع یہ محصول ہو رہی ہے کہ جو آفس سٹاف ہے ان کو بھی ڈیڈ اڈما ہو گئے ہیں تنخائیں نہیں دی جا رہی ہے اور آفس سٹاف نے بھی وہاں کے جو مطلقہ تھانا ہے وہاں پہ درخواستیں دینے کا عمل شروع ہو چکا ہے سید محسن سلطان شاہ اور رانہ فیاض احمد ان کی لڑائی کی وجہ سے آپ انویسٹرز کا پیسہ ڈوب جائے گا کہ انویسٹرز مجھے کال کر رہے ہیں جی ہم کیا کرے پیسہ کیسے واپس لیں تو میں نے آپ کو یہی طریقہ بتایا تھانوں میں درخواست دیں انہوں سربازوں سے آپ کو پیسہ ملنے کی امید نہیں ہے کیونکہ جو ابھی صرف بیس کروڑ پر کی رقم اکٹھی ہونے پر لڑ پڑے ہیں تو سوچیں اگر پ حسن سلطان شاہ اور رانہ فیاض احمد تو ان دونوں نے تو ایک دوسرے کو جان سے مار دینا ہے کیونکہ لالچہ اور حوث کا جو شخص پجاری ہو وہ کہیں کا نہیں رہتا اب میک وینچرز بھی سمجھیں کہ اگلے ایک سے ڈیرڈ ہفتے کے دوران کولیپس کر جائے گی اور انویسٹرز رونا شروع کر دے گا کہ اس کا پیسہ ڈوب چکا ہے ہم سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے اوپر بھی بات کریں گے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں نوید اختر ان کے تل محصول ہو چکی ہے کہ وہ بھی پاکستان سے بھاگ کر دبائی بیٹھ چکے ہیں اور یہاں پہ ان کے جو کرتا درتا لوگ ہیں وہ اب آپ کو صرف تفل تسلیہ دیں گے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں نوید اختر ان کے خلاف دو تانوں میں درخواستیں دی جا چکی ہیں چیک ڈیسانر کی اور چیک ڈیسانر کی ایس اوپی بنتی ہے اور اب اطلاع یہ محصول ہو رہی ہے کہ بائی سے کے ذریعے نوید اختری خلاف مقدمہ درج کروائے جائے گا اس کو اشتہاری قرار دلوانے کے بعد پھر اس کو کوشش کی جائے گی کہ ایف ای ای میگریشن انٹر پول کے ذریعے اس کو گرفتار کر کے پاکستان واپس لائے آ جائے اب نوید اختر بھی بھاگ چکا ہے سمارٹ گروپ بھی بند ہو چکی ہے میک وینچرز بھی انقریب بند ہو جائے گی آئی ایس سمارٹ آلریڈی بند ہو چکی ہے الہیاد گروپ آف کمپنیز کے مالک جہنزے والم جو اس ملک سے بھاگ چکے ہیں اور ان کی کمپنی بھی کولیپس کر چکی ہے اب جو ان کے چیف اکاؤنٹ آ آفیسر ہیں اکاؤنٹ آفیسر ہیں انہوں نے کہا جی کہ چوبیس گھنٹوں میں آپ ہمارے سے رجوع کریں آپ ہمیں اپنے ڈاکومنٹس دیں ورنہ چوبیس گھنٹوں کے بعد ہمارا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا تو ناظرین آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو نوسر باز ہوتے ہیں آپ ان کو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا ان کمیشن ایجنٹوں کو ایک دفعہ آپ گرفتار کروائیں گے تو آپ کا پیسہ آپ کو ضرور ملے گا جو چیف اکاؤنٹ ہیں الہیاد گروپ کے انہوں نے کیا و اس نوٹ سنیں اسلام علیکم ٹیم آرخور میں زبیر شاہ چیف اکاؤنٹنٹ الہیاد گروپ آف کمپنیز آپ لوگوں سے مخاطب ہوں پردرز میرے پاس آپ لوگوں کے لیے گوڈ نیوز ہے کہ الہیاد گروپ آف کمپنیز نے اپنی پینڈنگ آروائی سٹارٹ کر دی ہے پہلے مرحلے میں کمپنی نے جولائی اگست اور سپٹمبر میں کی گئی انویسٹمنٹ کی آروائی کو سٹارٹ کیا ہے اس کے بعد کمپنی اپریل میں اور جون میں جو انویسٹمنٹ کی گئی تھی اس کی آرو سٹارٹ کرنے جاری ہے اور فرسٹ اکٹوبر سے کمپنی نے جو پلان کیا ہے اس میں کمپنی جنوری فروری اور مارچ میں جو انویسٹمنٹ کی گئی تھی اس کی آروائی سٹارٹ کر رہی ہے الحمدللہ کمپنی اپنے ٹریک پر واپس آگئی ہے لیکن ٹیم آرخور اصل چیز جو آپ لوگوں سے میں نے کہنی ہے کہ آپ لوگوں کے لیڈران کی طرف سے کمپنی کو جو ریفنڈ ریکویسٹ موصول ہوئی ہے اور وہ پراسس ہو چکی ہے لیکن آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈائریکٹ کمپنی کو اپروچ کر رہے ہیں جو ڈائریکٹ کمپنی کے ساتھ کسی نہ کسی صورت میں سیٹلمنٹ کر رہے ہیں تو یہ میسیج ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ریفنڈ چاہتے ہیں تو ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کے پاس چوبیس گھنٹے کا ٹائم ہے میرا میسیج سننے کے بعد چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنی آئیڈیز اپنے سی این ای سی اور اپنے ہی نمبر سے آپ مجھے جس نمبر سے میں میسیج کروں اسی نمبر پر آپ وٹس اپ کریں گے اور چوبیس گھنٹے پورے ہونے کے بعد پچیسویں گھنٹے میں آپ کی چیک آپ کو ٹلیور کر دیے جائیں گے اس میں ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ کسی کی آئیڈی کو کسی کے بے حاف کے اوپر انٹرٹین نہیں کیا جائے گا ہر بندہ ذاتی طور پر اپنی آئیڈی اپنے نمبر سے میسیج کرے گا اور میں بقاعدہ طور پر ان کو کال کر کے ان سے کنفرم بھی کروں گا اگر چوبیس گھنٹے کے اندر کسی کی بھی ہمیں آئیڈی نہیں آتی یا وہ بندہ جو اپنی آئیڈی ہمیں چوبیس گھنٹے کے اندر نہیں بھیجتا تو ان لوگوں کے لیے میں یہ بتا دوں کہ برزرز کمپنی اور ان کے لیڈر آپ کی کسی قسم کی انویسٹمنٹ یا ری فنڈ یا آرو آئی کے ذمہ دار نہیں ہوں گے ٹھیک ہے جو لوگ بھی ری فنڈ چاہتے ہیں وہ کمپنی کو اپنی آئیڈیز میں جو نمبر آپ کو یہ شیئر ہے جس نمبر سے آپ کو میسیج یہ میرسی محصول ہو ہے اس نمبر کے اوپر شیئر کریں اور وہ لوگ جو کمپنی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں جو اپنا ری فنڈ کینسل کرانا چاہتے ہیں ان کے اسے گزارش ہے کہ وہ میرے نیکسٹ میسیج کا ویٹ کریں تب تک کے لیے بہت شکریہ دوبارہ یہ کہوں گا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اپنا ڈیٹا بھیج دیں چوبیس گھنٹے کے بعد کسی قسم کی کسی آئیڈی کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا اللہ حافظ جی تو ناظرین یہ چیف اکاؤنٹنٹ کا آپ نے وائس نوٹ سنا آپ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کی سکرور بیٹھتا ہے لیکن تاہر نسیر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جانزے والم کے کول اور فیل میں تضاد ہے اس نے آپ کو پیسے واپس نہیں دے گا کیونکہ وہ ایسا نصرباد ہے آپ کو صبح جو ہے چھوٹی انگلی سے چڑھائے گا اور رات کو آپ کو انگوٹے سے اتار دے گا اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے کہ اتنی چکنی چپڑے آپ سے باتیں کرے گا اور آپ کو کہے گا کہ آج نہیں کل ہو جائیں گے پیمنٹ آ رہی ہے پیمنٹ آئے گی تو بھیج دوں گا یہ کر دوں گا تو الہیات گروپ آف کمپنی سے بھی پیسے ملنے کی امید نہیں ہے صرف آپ کے ساتھ ڈراما کھلا جا رہا ہے جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مہانہ تین تین لاکھ روپے کی تنخائیں دی جا رہی ہیں تاں کہ انویسٹرز کو خاموش کروایا جا سکے جہاں تک بات ہے آل پاکستان پروجیکٹس کے ایڈم اومن چودری کی جو اس ملک سے فرار ہوئے تھے آج ان کے جو آل پاکستان پروجیکٹس کا کیس تھا وہ اسلامت کی اتصاب عدالت میں تھا نیب کی امیڈمنٹ آنے کے بعد ان کے وکلا نے بڑے پرجوش طریقے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب جو پارٹیز ہیں یعنی کہ جو ایفیکٹیز ہیں وہ ایڈم اومن چودری سے رابطہ کریں گے اور ان کو پیسے واپس ملیں گے جو اس کے اکاؤنٹس فریز ہوئے ہیں جو پراپٹیز فریز ہوئی ہیں وہ انفریز ہوں گی تو اس کے بعد پیسے واپس ملیں گے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ دو دو سال سے انتظار کر رہے ہیں اس آس امید پر بیٹھ کے کہ ان کا پیسہ واپس ملے گا کیا ایڈم اومن چودر ان کا پیسہ واپس دے گا جو شخص یہاں پہ کیسز کا سامنا نہیں کر سکا وہ بیرون ملک بھاگ گیا ہے تو وہ آپ کو کیا پیسہ واپس دے گا لیکن شاید کی بات ہے اب ایک امید نظر آ رہی ہے کہ اگر اکاؤنٹ انفریز ہوتے ہیں پراپٹیز انفریز ہوتی ہیں تو شاید والی بات ہے کہ ایڈم اومن چودری جو کہتا تھا کہ پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے وہ شاید آپ کو پیسے واپس لوٹا دے لیکن یہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا کہ اب اسلام آدھائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا وہاں پہ اپلیکیشن موو کی جائے گی کہ کیونکہ ایمنمنٹ کے بعد نیپ کا دائرہ اختیار ختم ہو چکا ہے لہٰذا اس کے اکاؤنٹ انفریز کیے جائیں اس کی پراپٹیز انفریز کی جائیں اور پھر دوبارہ ایڈم اومن چودری کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے تھے جنہوں نے اپنی کمپنی سے بنا لی صفیان حیدر شیما کی سے ڈکا چھپا نہیں ہے دیگر اور کئی لوگ وہ دوبارہ آپ ایڈم اومن چودری کے ساتھ جھوڑیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اپنے ساتھ رکھو تاں کہ ہم دوبارہ سے فراڈ کریں تو آپ نے ان سربازوں کی باتوں میں نہیں آنا بلکہ آپ نے کسی بھی کمپنی میں آپ نے سرمایہ کاری نہیں کرنی آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مضبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ